موسیقی اسلام علیکم آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمد ہے آج ہم ایسے مرض کے حوالے سے بات کریں گے جو موجودہ عہد میں انسانوں کے لیے سب سے زیادہ محلق ثابت ہو رہا ہے جس کو زیابیتس یا شوگر کے نام سے جانا جاتا ہے اس مرض سے کیسے چھٹکارہ پایا جائے اس بیماری کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کن چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے اور کون سی احتیاط پرتنی جائے اس کا خلاصہ کریں گے اس ویڈیو میں جبیتس پر کابو پانے کے لیے کون سی ہومیوپیتک عدویات کارگر ہیں اور اس موسیق مرض کے خلاف کون سی دیسی عدویات استعمال کی جائیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو مکمل آقاہی دی جائے گی اس کے لیے آپ کو میری یہ ویڈیو مکمل دیکھنا ہوگی تاکہ علاج اور پرہیز کے حوالے سے کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہر بار کی طرح تمام دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے میرا چینلر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینلر کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں اور کارپ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں تو چلے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب ڈائیوٹیز جسے ہمارے ہاں زیابیتس یا شوگر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دنیا میں تیزی سے عام ہوتا ہوا ایسا مرض ہے جسے خاموش قاتل کہا جائے تو غلط نہ ہوا کیونکہ یہ ایک بیماری کئی امراض کا باعث بن سکتی ہے اور ہیلتنگیز طور پر زیابیتس ٹرائب ٹو کے شکار پچیس فیصد افراد کو اکثر اس کا شکار ہونے کا علم ہی نہیں ہوتا یہ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم اپنے اندر موجود شکر کو حل کر کے خون میں شامل نہیں کر پاتا اس کی پیچیت کی کے وجہ سے دل کے دورے فالج، نابینہ پن، گردے ناکارہ ہونے پاؤں اور ٹانگیں کٹنے کا حضرات پیدا ہو سکتا ہے اکثر خیال کیا جاتا ہے کہ زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا مرض لاحق ہوتا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں بہت زیادہ ذہنی دباؤ، مٹاپا، خواتین کا دوران حمل مقصود صدویات کا استعمال کرنا بھی زیادہ میٹھا کی وجہات میں شامل ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسپ کاربوائیڈریٹس کو شکر میں تبدیل کر دیتا ہے جس کے بعد پیکریاز یعنی لبلوے میں پیدا ہونے والا ہارمون انسولین ہمارے جسم کے کھلیوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ تمنائی کے حصول کے لیے اس شکر کو جذب کریں زیادہ بیتس کا مرض تب لاحق ہوتا ہے جب انسولین مناسب مقدار میں پیدا نہیں ہوتی یا کام نہیں کرتی اس کی وجہ سے شکر ہمارے کھون میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے زیادہ بیتس کی کئی اقسام ہے ٹائپ فن زیادہ بیتس میں لبلوہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے شکر پور کے بہاؤں میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے زیادہ تر پیدایشی طور پر یا کم عمر نوجوان ٹائپ فن زیادہ بیتس کا شکار ہوتے ہیں کیار معمولی پیاس کھانے کی شریف طلب شعب کا زائد اخراج بزن میں کمی اور تھکن اس کی علامات میں شامل ہیں ٹائپ ٹو زیادہ بیتس بتدریج حملہ آور ہوتی ہے اور عام طور پر درمیانی عمر کے مٹاپے کے شکار افراد کو متاثر کرتی ہے اکثر ٹائپ ٹو زیادہ بیتس علامات ظاہر نہیں کرتی اور اس کو انسولین کے بغیر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے زیادہ بیتس کی اس قسم میں جسم یا تو کم انسولین بناتا ہے یا جسمانی کھلیے اس انسولین کے ساتھ عمل نہیں کرتے جس کے سبب فون میں موجود گلو پوز جسم کے کھلیات میں جذب نہیں ہوتا زیادہ در افراد اس قسم کا شکار ہوتے ہیں دوران حمل کی شکر جسے طبی زبان میں گیسٹیشنل زیبیتس کہا جاتا ہے یہ خواہدین کو پہلی بار دوران حمل ہوتی ہے تاہم زیادہ در خواہدین کا گلوکوز لیول عام طور پر ڈیلیوری کے بعد نارمل ہو جاتا ہے زیابیتس کا شکار ہونے کی صورت میں کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جس سے انڈیا ملتا ہے کہ آپ کو اپنا چیکم کروا لینا چاہیے تاکہ زیابیتس کی شکایت ہونے کی صورت میں اس کے اثرات کو آگے بڑھنے سے روپا جا سکیں اس کی علامات کی بات کی جائے تو تو اس میں سب سے پہلے جب آپ زیابیتس کے شکار ہو جائیں تو آپ کا جسم قرآک کو شگر میں تبدیل کرنے میں زیادہ بہتر کام نہیں کر پاتا جس کے نتیجے میں دورانے خون میں شگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جسم اسے پشاف کے راستے باہر نکالنے لگتا ہے یعنی ٹائلٹ کا روپ زیادہ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ معمول سے زیادہ پیاس لگنا بھی اس کی ایک نشانی ہے بہت زیادہ بشاف کرنے کے نتیجے میں پیاس بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے اور زیابیتس کے مریض اگر جوسز، کولڈ رنگز یا دودھ وغیرہ کے ذریعے اپنی پیاس کو بجانے کی خواہش میں مختلع ہو جائیں تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے یہ میٹھے مشروبات خون میں شکر کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں پیاس کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے جسمانی وزن میں اضافہ زیادہ بشاف کے لیے خطرے کی علامت کرا دیا جاتا ہے تہاں وزن میں کمی آنا بھی اس مرض کی ایک علامت ہو سکتی ہے جسمانی وزن میں کمی دو وجہات کی بنا پر ہوتی ہے ایک تو جسم میں پانی کی کمی ہونا اور دوسری پون میں موجود شگر میں پائے جانے والی کیلوریز کا جسم میں جذب نہ ہونا زیابیتس کے مریضوں کا اچانک ہی بھوک کا احساس ہتانے لگتا ہے اور ان کے اندر زیادہ کاربو ہائیڈریٹ سے بھرپور گزہ کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے لیکن جب مریض کاربو ہائیڈریٹ سے بھرپور گزہ استعمال کرتا ہے تو اس کے جسم میں انسولین کی مقدار بڑھ جاتی ہے جبکہ گلوکوز کی صدا فوری طور پر گر جاتی ہے اور اس کے ندیجے میں کمزوری کا احساس پیدا ہوتا ہے یقینین تکاورت تو ہر شخص کو ہوتی ہے مگر ہر وقت اس کا تاری رہنا زیابیتس میں مطلع ہونے کی اہم علامت ثابت ہو سکتی ہے زیابیتس کا شکار ہونے کی صورت میں خوراک جسم میں تبانائی بڑھانے میں ناکام رہتی ہے اور ضرورت کے مطابق تبانائی نہ ہونے سے تکاورت کا احساس اور سستی تاری رہتی ہے جب آپ کا بلڈ شوگر پنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو آپ کو کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا ایسی صورت میں مریض کے اندر چٹ چڑپن اچانا کی غصے میں آ جانا ایسی علامات دیکھی جاتی ہیں ترحقیقت ہائی بلڈ شوگر ڈپریشن جیسی علامات وہ ظاہر کرتا ہے یعنی تکاورت کے دکت کچھ بھی اچھا نہ لگنا باہر نکلنے سے گریج اور ہر وقت سوتے رہنے کی خواہش یہ بھی اس کی علامات ہیں زیابیتس کی اپتدائی سطح پر آنکھوں کے لینس منظر پر پوری طرح توجہ مرکوز نہیں کر پاتے کیونکہ آنکھوں میں گلکوز کی مقتار بڑھ جاتی ہے جس کے نتیجے میں عرضی طور پر اس کی ساخت یا شیپ بدل جاتی ہے ایسی صورت میں زیابیتس کا چیک کرانا ضروری ہوتا ہے زخموں کو بھرنے میں مدد دینے والا دفاعی اور پروسس سسٹم بلڈ شوگر لیول بڑھنے کی صورت میں موسط طریقے سے کام نہیں کر پاتا جس کے نتیجے میں زخم یا خراشیں معمول سے زیادہ عرصے میں مونتمل ہوتے ہیں اور یہ بھی زیابیتس کی ایک بڑی علامت ہے زیابیتس کی شکایت دریافت ہونے سے کب بلڈ شوگر میں اضافہ جسمانی پیچی کیوں کو پڑھا دیتا ہے اس مرض کے نتیجے میں اصابی نظام کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے پیروں کو جھنچنا ہٹ یا سن ہونے کا احساس معمول سے زیادہ ہونے لگتا ہے جو کہ خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے پشار میں شکر کی زیادہ مقدار بیکٹیریا کے افضائشی نصر کا باعث بنتی ہے جس کے نتیجے میں مستانے کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بار بار انفیکشن ہونا فکر بندی کی علامت ہو سکتی ہے زیابیتس جیسے مرض سے بچنے کے لیے اس مرض کی روکتام کرنے والی اگذائی عدار کو اپنا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے یہ درست ہے کہ زیابیتس ایسا مرض ہے جو ایک پار لاحق ہو جائے تو پیچھے نہیں چھوڑتا اور اس کے نتیجے میں تیگردی بھی مسائل کا سامنا ہوتا ہے ہم چند اگذائی عداد اپنا کر اس پر کابو پانا زیادہ مشیل نہیں گھر کے بنے کھانے کو ترجیح دیں کیونکہ جو لوگ دوزانہ گھر کے بنے کھانوں کو ترجیح دیتے ہیں ان میں زیابیتس کے مرض میں مختلع ہونے کا خطرہ تیرہ فیصد کم ہوتا ہے اور جو لوگ تلیہ کندم اور طیقت اجناس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں زیابیتس کا خطرہ پچیس فیصد تک کم ہوتا ہے گزا میں ٹماٹر آلوک اور کیلو کی شمولیت سے گردے کے افعال میں خرابی کا عمل سست ہو جاتا ہے جبکہ خون کی شریعانوں میں پیچید کیوں کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے کیونکہ یہ تینوں پیٹیشم سے بربول ہوتے ہیں کریلا، اربی، قدوسلا، توری، ہریمیش، مولی، بندی، بنگوبی، پھول گوبی، بینگن، پیاز، کپڑی، کھیرہ، لیمو وغیرہ بھی مفید غزائیں ہیں روزانہ دہی کا استعمال زیابیتس ٹائپ ٹو کا خطرہ اٹھارہ فیصد تک کم کر دیتا ہے کیونکہ دہی میں ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو انسولین کی حساسیت بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں جو لوگ جیوسیس کے بجائے کم مٹھاس کے حامل پھڑن کھانے کو ترجیح دیتے ہیں ان میں زیابیتس کا خطرہ 23% تک کم ہوتا ہے جبکہ کول ٹرنکز یا میٹھے مشروبات کا روزانہ استعمال زیابیتس کا مریض بننے کا خطرہ 20% تک بڑھا دیتے ہیں اگر کسی شخص میں زیابیتس کی تشکیل کا خطرہ ہو تو وہ تین ماہ تک دوزانہ کچھ مددار میں اپروٹ کا استعمال کرے تو اس کی خون کی شریعانوں کے افعال میں بہتری اور نقصان دے کلیسٹرول کے سطح کم ہوتی ہے اور یہ دونوں زیابیتس ٹرائپ ٹو کا باعث بننے والے اناثر ہیں آپ کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے بیکری کی بنینی اشیاں زیادہ مٹھاس والی اشیاں مثلا شربت بند ربوں والے پھل گرنے کا جوس کول ڈرنکز پوڈن چینی پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ شوگر کے ساتھ ساتھ جلد پر بھی اچھے اثرات مرتب ہو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر جلد پر بینونی استعمال کی کوئی کریم یا لوشن لگانے سے احتیاط کریں کارش ہونے کی صورت میں پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں جلد کو ناکن سے رگڑنے سے گریز کریں ایسی چیزیں جو کام استعمال کی جانی چاہی ہیں ان میں چاول، مرگی، انڈا، آلو، بیسن، آم، تلی ہوئی اشیاء، مٹ رچپندر، شلجم گاجر، روٹی، دالیں، چیکو، بغیر چربی کا گوشت، کھانے کا تیر، دھی، پنیر، شریفہ، بھٹا، مارجرین، مکھن، کیلہ، آلو، آلو بھارہ، پپیتہ، خوبانی، تربوز، نوڈلز، مچھلی، سیب، خربوزہ وغیرہ کو کبھی کبھار بہت کم امدار میں استعمال کیا جائے اب بات کرتے ہیں اس مرض کے خلاف کامیاب قومیوں پیتھک ادویات کی سب سے پہلی جو دوا ہے وہ ہے سائی جینیاں یہ دوا جامن کی کٹھلیوں سے تیار کی جاتی ہے اور اس کی خاص علامت میں بار بار بھوک لگنا، بار بار پشاہ بانا اور خمدوری شامل ہے سائی جینیم بادہ ٹنکچر کو یورینیم نائٹریکم تھری ایکس کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو دس روز کے اندر شوگ لیول کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے بعد فینوگری کی بات کرتے ہیں تو یہ دوا میتھی کے بیڈیو سے بنائی جاتی ہے اس دوا کے دس دس پترے دن میں تین بار صبح دوپیر اور رات کو استعمال کیا جائیں تو زیابیتس کنٹرول ہو جاتی ہے اور پشاف کی زیادتی میں بھی کمی آتی ہے زیابیتس کے لیے یہ لاجباب دوا ہے آپ ایک کمبینیشن کی بات کرتے ہیں جس میں تیجیہ جہم نیمہ سیلویسٹر ساروڈیہ چرائتہ اور سیفلنڈرا انڈیکا کو مادہ ٹنکچہ کی صورت میں لے کر انہیں یقصہ مقدار میں مکس گا لیں اور اس دوا کے بیش بیش کترے دن میں دو بار استعمال کیا جائیں بار بار بھوک اور پیاس لگے بار بار مشابہ جسم میں درد کا احساس ہو بزوری بہت محسوس ہو جسم پر پوڑے گھنسی نکلتی ہو اور شوگر کا لیول کو سر سر بڑھا رہے تو ایسی حالت میں یہ کمبینیشن امتہ اثرات مرتب کرتا ہے ایک اور کمبینیشن ہے جس میں سائیجینیم مادہ ٹنکچر اور ایسٹ فاس مادہ ٹنکچر کو ملا کر اس کمبینیشن کے بیش بیش کترے دن میں دو بار صبح اور راہ کو کھانے سے ایک گھنٹہ قبل استعمال کیا جائیں اس کمبینیشن کے ساتھ یوزینیم نائٹریکم تھرٹی کے پانچ پانچ کترے دن میں دو بار استعمال کیا جائیں یہ دوہ شوگر کا شکار ہونے والے نئے مریضوں کے لیے خاص طور پر مفید ہیں سائیجینیم چونانتس اور ابرومہ اوگسٹا ان تینوں عدویات کو مادہ ٹنکچر کی صورت میں لے کر انہیں برابر مقدار میں مکس کر لیں اور اس کمبینیشن کے دس ساتھ کترے دن میں دو مرتبہ صبح اور راہ کو استعمال کیا جائیں تو زیابیتس کو کٹرول کرنے میں مدل ملے گی یہ دوہ بھی شوگر سے متاثرہ نئے مریضوں کے لیے بہترین ہے ایسٹ فاس مادہ ٹنکچر اگر مرض ابتدائی سٹیج پر ہو تو یہ دوہ اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر سکتی ہے اس دوہ کے مریض کو رات کے وقت بار بار پشاب آتا ہے جس کا رنگ دودھیا ہوتا ہے اس دوہ کو کانے کے دوران استعمال کرنا چاہیے جن لوگوں کی آرزہ، فکر، پریشانی، ٹینشن کے باعث لاحق ہوا ہے تو یہ دوہ ان کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے اب بات کرتے ہیں کچھ دیسی علاج کی جامل کی خوشگٹریوں کو سو گرام لے کر انہیں گرینٹ کر کے صفوف بنا لیں اور دن میں دو وقت صبح اور شام کو ایک چھوٹا چائے والا چمچ اس صفوف کا لے کر اسے پانی کے ساتھ استعمال کریں اس کے علاوہ کریلے کو بھی زیابیتس کے خلاف بہت مفید مانا جاتا ہے کریلے کو لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس رس کو دن میں دو بار صبح اور شام کو بیس بیس میلی لیٹر استعمال کریں لکات کے سات عدد پتے لے کر انہیں ڈیڑھ کپ پانی میں ڈال کر اچھے سے اُبا لیں جب یہ کاغا ایک کپ رہ جائے تو اسے چولے سے اُتار لیں اور تھنڈا ہونے پر اسے یامن کی گھٹلیوں کے صفوف کے ساتھ استعمال کیا جائے یہ عمل دن میں صرف ایک بار صبح خالی بیٹ کرنا ہے شگر کے خاتمے کے لئے پچاس گرام بادام پچاس گرام کالی میرش پچاس گرام سبز الائچی اور پچاس گرام نیم کے خشت پتے اور ایک سو بیس گرام کالے بھونے چینل لے کر ان تمام چیزوں کا گرینڈر کی مدد سے صفوف بنا لیں اور دن میں ایک بار اس صفوف کا آدھا چائے والا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں پچاس گرام دیسی لیسن پچاس گرام تازہ پودینہ پچاس گرام ادرک اور پچاس گرام انار دانہ لے کر تمام اشاقہ پیسٹ منا لیں اور پھر اس پیسٹ کو ایک پودہ ہی میں شامل کر کے دن میں کسی بے بکت استعمال کر لیں امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بشارت زندگی نئے مرض سے آگاہی کے حوالے سے نیکس ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ موسیقی